زمیر میں اتنی چمک ہو کی جنت سے بلاو آئے تم چہرے پہ لیے پھرتے ہو اتنا گمان کس کام کا چند سکھوں میں جو بک جائے وہ ایمان کس کام کا چند تکلیفوں میں جو بدل جائے وہ انسان کس کام کا چند سکھوں میں جو بک جائے وہ ایمان کس کام کا چند تکلیفوں میں جو بدل جائے وہ انسان کس کام کا زمیر میں اتنی چمک ہو کی جنت سے بلاو آئے تم چہرے پہ لیے پھرتے ہو اتنا گمان کس کام کا ایک چھوٹی سی نظم ہے جو میں آپ لوگ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ میں نے تب لکھی تھی جب میں پریم میں تھا کیونکہ وہ تو کبھی تھے ہی نہیں تو سنیے گا تو مل تو تجھ کو بتائیں ہم دل پہ لگے زخم دکھائیں ہم ہر لمحہ گچارہ ہے تیرے انتجار میں اپنے اسکوں کو کیسے چھپائیں ہم ہر رات گزری ہے تیرے تصور میں اب نیندوں کو کتنا اڑائیں ہم تیری خاموشی سے جو باتیں کی ہیں وہ کہانی کس کو سنائیں ہم جو رات تیرے جلفوں کے سائے میں گجری ہے اس رات کو کیسے بھولائیں ہم انسانسوں میں تیرے بدن کی کشپو ہے اس سچ کو کتنا اپنائیں ہم تیری باتیں جو میرے روح میں بسی ہیں انہیں ڈائیرین کیسے لائے ہو تیرا کلم اس سے سمحانہ نہیں جاتا اسے واپس کیسے لائے ہو ایک چھوٹی سی ادھرزن ہے جو میں نے ایک زندگی میں لکھی کہ اس نگر کے سہر سے اس نگر کے شام تک منجلوں کے راہوں میں وہ تھک سا گیا ہے اور سمبند سارے ٹوٹ گئے ہیں شہر سے لے کر گاؤں تک وہ گھر چھوڑ کے چل پڑا ہے گھر کے ہی واسطے قدم اس کے نادان ہیں اور بہت کڑے ہیں راستے وہ چل نہیں پایا نہ پہنچ سکا انجام تک اور آج وہ بکار رہا کاش مجھے پہنچا دے کوئی میرے گاؤں کے شمشان تک لوگ کوئی اس کے سالے سے انجام تک مجھے پیاروں کو ایک جوز empieza نگر کے شمشان تک میں ایک برمیقی attر